بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک نیوی کریڈ براو آئی سیز بی پرپریشن 2024 کمپلیٹ دیٹیل 2024 پلس نورس ڈیٹیل نیو چینجز ان آئی سیز بی کمپلیٹ 5 ڈیٹیل ڈیپٹی انٹرویو پلس ٹیسٹ دیٹیل 2024 پلس میریٹس اور دی میریٹس آپ کو میں اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا آئی سیز بی کی اور ساتھ میں نورس کی بھی ڈیٹیل بتاؤں گا اور آجے بھی بتاؤں گا اور جو نیو چینجز آئی سیز بی میں ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور کمپلیٹ 5 ڈیٹیل بتاؤں گا کہ فرز ڈی کیا ہوتا ہے سیکنڈ ڈی تھر ڈی فور ڈی اینڈ فیف ڈی تو یہ آپ نے ویڈیو آئینڈ تک واش کرنی اور ڈیپٹی انٹرویو کا بھی بتاؤں گا ٹیسٹ کی بھی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کیسے ٹیسٹ ہوتے ہیں میرٹس اور ڈی میرٹس بھی وہ والے ڈی میرٹس اور میرٹس بتاؤں گا جو آپ نے آئی سیز بی میں بتانے ہیں اور وہ نہیں بتانے جو میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا سو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک واش کرنا ہے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو میں اگر کسی نے فل پرپریشن اور نوٹس چاہیے تو اس کی بھی ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک آپ نے لازمی کرنا ہے اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بھی آپ کو سب سے پہلے مل سکے لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے میں آئیس بھی نوٹس کی اور پرپریشن کی ڈیڈیل آپ کو بتاؤں گا جو ٹوینٹی ٹوینٹی فور کے نیو نوٹس ہیں سیم ٹو سیم یہی آپ کے ٹیسٹ میں آئیں گے جو آپ کے سائک کے ٹیسٹ ہوں گے میکینیکل ایمٹی ٹیسٹ ہوگا اوپی آئی سیچویشن جتنے بھی آپ کے ٹیسٹ ہوں گے سارے آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کیے جائیں گے نمبر ون آل سائک ٹیسٹ ہوں گے اس نوٹس میں انٹرویو کے ٹپس ہوں گے ڈیپٹی انٹرویو اور سائک انٹرویو میکینیکل ایمٹی ٹیسٹ اور اوپی آئی ٹیسٹ کمپلیٹ ہوگا سیم ٹو سیم یہی ہوگا ورڈ اسوسییشن ٹیسٹ پلس سینٹنس کمپلیشن اردو کی بھی اور ساتھ میں انگلیش کی بھی ٹکچر سٹوری پلس پوائنٹر سٹوری ہوں گے میریٹس اینڈ ڈی میریٹس ہوں گے فل پرپیشن جو ہے اس کی فیسے فائف تھاؤزنڈ اور اگر آپ کو صرف نوٹس چاہیے تو اس کے ٹو تھاؤزنڈ سیم ٹو سیم یہی نوٹس آئیں گے ساتھ میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ بھی کر دیا جائے گا اور انٹرویو کی بھی ٹپس دی جائیں گے کیونکہ اس کا انٹرویو تھرٹی ٹو فورٹی منٹس کا ہوتا ہے اور کسی کا بھی انٹرویو اس سے کم نہیں ہوتا سب کا بہت بڑا انٹرویو ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ کوسٹننگ ہوتی ہے اور آئی ایس اس بی کا جو بائی ڈیٹا فارم ہے وہ بھی ساتھ میں آپ کو ملے گا سیم ٹو سیم یہی آپ کا بائی ڈیٹا فارم ہوگا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی اکیڈمی جوائن کرنے کی وہاں پر آپ سے فیس بھی زیادہ لی جاتی ہے ایٹین تھاؤزنڈ پلس فیس دے کر بھی آپ لوگ کچھ نہیں سیکھتے تو یہاں پر آپ کو ایک ایک چیز گائیڈ کی جائے گی سو آپ ویڈیو کو نیکسٹ کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ لوگ کو پتہ لگ جائے کہ فائیو ڈی میں کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں تاکہ آپ ایزیلی اچھی سی پرپریشن کر سکیں اور ایزیلی انشاءاللہ ریکمینڈ ہو سکیں سو میں بھی آپ کے سامنے ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں سب سے پہلا دن آپ کا آرائیول ڈی ہوتا ہے اس کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ون پی ایم ٹو ایٹ پی ایم یہ وہ دن ہوتا ہے جس دن آپ آئیسیس بھی جاتے ہیں آپ کے جو لیٹر ملا ہوتا ہے اس پر جو دن لکھا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آرائیول ڈی اس میں سب سے پہلے آپ کے ڈاکومنٹ سبمیشن ہوگی آپ کے ڈاکومنٹس چیک ہوں گے سارے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس لے کر جانے ہیں اس کے بعد آپ کی پکچر لی جائے گی پھر آپ کو فور بائیو ڈیٹا فارم دیے جائیں گے جو کہ ایک ہی جیسے ہوں گے وہ آپ نے فیل کرنے ہیں پھر اس کے بعد ایک سائک بائیو ڈیٹا فارم ہوتا ہے وہ آپ نے فیل کرنے ہیں پھر اس کے بعد ٹی اے ٹی ڈی فارم فیلنگ ہوتی ہے جس میں آپ نے اپنے ٹریبلنگ کا بتانا ہے کہ آپ بائی بس آئی ہیں یا بائی وین یا کار سے آئی ہیں تو اس طرح یہ ٹی اے ٹی ڈی فارم ہے اور آپ کہاں سے آئے ہیں تو اینڈ میں آپ لوگ اگر دور سے آئے ہیں تو آپ لوگ کو چارجز بھی دے جاتے ہیں کہ کچھ کرایا دے دیا جاتا ہے زیادہ نہیں دیا جاتا پھر آپ کی ایسے رائٹنگ ہوتی ہے جو فائی فنڈرڈ ورڈز ہوتے ہیں آپ نے تھرٹی منٹس میں یہ کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے سیم تو سیم آپ کے یہ سارے ٹیسٹ ہوں گے تو نوٹس چاہیے اس میں سب کچھ اویلیبل ہے کچھ بھی ڈیفرنٹ نہیں ہوگا نیچے واتس اپ نمبر گیون ہے 03436002599 اس پر آپ میسیج کریں اگر آپ کو نوٹس چاہیے تب بھی بتا دیں اگر فل پرپریشن کرنی ہے تو بھی بتا دیں تاکہ آپ لوگ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتائیں سیکنڈ ڈے آپ کا سائق ڈے ہوتا ہے یہ اس کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے 5 ایم تو 12.30 پی ایم تک اس کے بعد آپ سارا دن فری ہوتے ہیں سب سے پہلے ٹیسٹ آپ کا ہوتا ہے میکینیکل ایمٹیٹیوٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ 50 ایم سی کیوز ہوتا ہے ٹائم اس کا 15 منٹس کا ہوتا ہے اس میں آپ کی نیگٹیو مارکنگ بھی ہوتی ہے اگر آپ کے 50 قویسچن ہے 25 ٹھیک ہے 25 غلط ہیں تو 0 مارکس کاؤنٹ ہوگا سو اس کی آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں تب ہی جا کر آپ کی یہ ایم سی کیوز زیادہ ٹھیک ہوں گے پھر اس کے بعد دو سیٹ ہوتے ہیں اردو سنٹینس کمپلیشن کے ہر ایک سیٹ میں 26 سنٹینسز ہوتے ہیں سیکس منٹس کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ نے یہ کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد دو سیٹ انگلیش کے ہوتے ہیں ایک سیٹ میں 26 قویسچن ہوتے ہیں جو کہ آپ نے 6 منٹس میں کمپلیٹ کرنے ہیں سو سیم تو سیم یہ ٹائم ان کا ایک ہی جتنا ہے اور ایک ہی جتنے سنٹینسز ہے مگر وہ اردو ہے یہاں پر انگلیش ہے تو اس طرح آپ نے یہ جلدی ٹائم سے پہلے کمپلیٹ کرنے اگر آپ پریکٹس ہوگی تب بھی جا کر آپ یہ سنٹینس کمپلیٹ کریں گے پھر آپ کے ویڈ کے ٹیسٹ ہوگا جو کہ ورڈ ایسوسییشن ٹیسٹ ہنڈرڈ ورڈز ہوں گے ٹین سیکنڈ فور ایچ ہوگا دس سیکنڈ کے بعد آپ کی سکرین پہ جو ورڈز شو ہوگا وہ چینج ہو جائے گا اسی طرح یہ ہنڈرڈ ورڈز ہوں گے جو کہ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں پھر اس کے بعد پکچر سٹوری ہوگی فور پکچر سٹوری ہوگی 3.5 منٹس فور ایچ ہر ایک پکچر سٹوری کے آپ کے پاس 3.5 منٹس ہوں گے رائٹنگ کے لیے تو اس کی بھی پریکٹس کریں گے تب بھی جا کر آپ یہ کمپلیٹ کر پائیں گے سیم پھر پوائنٹر سٹوری ہوتی ہے پوائنٹر سٹوری میں ایک لائن دی ہوتی ہے اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوتی ہے سٹوری بنانی ہوتی ہے ٹو پوائنٹر سٹوری ہوتی ہے فور منٹس فور ایچ ہر ایک پوائنٹر سٹوری کے لیے آپ کے پاس فور منٹس ہوتے ہیں نیکسٹ آپ کا اوپی آئی ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ون ففٹی قیسچن ہوتے ہیں تھرٹی منٹس کا ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ نے ایگری سٹرانگری ایگری ڈیس ایگری اس طرح ٹک کرنا پڑتا ہے تو یہ اوپی آئی ٹیسٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد سیلف ڈسکرپشن ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ نے میرٹس انڈی میرٹس لکھنی ہوتے ہیں اور سیچویشن آپ کو دی جاتی ہے تو اس طرح آپ نے یہ کمپلیٹ کرنے ہیں پھر آپ کیا ہوگا ایونٹس ایونٹس میں آپ کے پاس کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی بھی مومنٹ دیا جا سکتا ہے انفورگیٹیبل مومنٹ یا ہیپی مومنٹ آف یور لائف تو اس طرح آپ کے پاس ایونٹس آئیں گے جس میں سے آپ کو ایک ہی گیون ہوگا وہی اس پر آپ نے لکھنا ہے اس کے بھی آپ کے پاس فور منٹس ہوں گے پھر آپ کے پاس ٹین سیچویشن ہوں گے یہ بھی آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے سو یہ آپ کا سائق ڈے سیکنڈ ڈے کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کمپلیٹلی فری ہوتے ہیں تھرڈ ڈے جو جی ٹیو کا فرس ڈے ہوتا ہے آپ لوگ کا یہ دن سٹارٹ ہوتا ہے سکس ای ایم سے الیون ای ایم تک آپ کو صبح فجر ٹائم اٹھایا جائے گا ناشتہ کیا جائے گا اس کے بعد آپ کے ٹیسٹ ٹارٹ ہو جائیں گے نمبر ون لیکچر ایٹ یہ پہلے ٹو منٹس کا ہوتا تھا اب یہ فور منٹس کا ہو گئے آئی ایس ایس بی نے یہ چینج کر دی ہے سو اب آپ فور منٹس تک بول سکتے ہیں منیمم پھر اس کے بعد آپ کی گروپ پلیننگ ہوگی جو کہ ففٹین منٹس کی ہوگی کوشش کریں جو گروپ پلیننگ ہو اس کے بعد جو آپ کا پلین بن جائے وہ خود جا کر ڈیلیور کریں تو آپ کے زیادہ چانسز ہیں اس کو گروپ پلیننگ بھی بولا جاتا ہے اور ملٹری پلیننگ بھی بولا جاتا ہے پروگریسیو گروپ ٹاسک جو کہ فورٹی منٹس کا ہوتا ہے آپ کا کمپلیٹ گروپ ہوتا ہے اس میں کوئی لیڈر نہیں ہوتا تو یہ آپ نے فورٹی منٹس میں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے نیکسٹ آپ کا ہاف گروپ ٹاسک ہوگا جو کہ ایٹ منٹس کا ہوگا اگر آپ کا کمپلیٹ گروپ فورٹین میمبر کے ہے تو سیون کا گروپ بنے گا پر اس طرح آپ نے یہ کمپلیٹ کرنا ہے اس میں آپ کی مرضی ہے کسی کو لیڈر بنائیں کس کو ہیلپر بنائیں تو ایک ڈمی ہوتی ہے آپ کے پاس اور ایک ٹائر ہوتا ہے یہ آپ نے گروپ میں جو آپ کو گروپ ٹاسک ہوتا ہے اس میں انڈ تک آپ نے پہنچانا ہوتا ہے اور ایک دیوار آتی ہے اس سے پار کرنا آتا ہے تو یہ آپ کا ہاف گروپ ٹاسک ہوتا ہے پھر آپ کے اپسٹیکلز ہوتے ہیں نائن جو کہ ٹو منٹس میں کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں اور then آپ کا سائک انٹرویو ہوتا ہے یہ سب کا نہیں ہوتا یہ کچھ ہی سٹوڈنٹس کا ہوتا ہے ان کو بلائے جاتا ہے ان کا سائک انٹرویو ہوتا ہے تو کیونکہ سائک کے ٹس آپ کے چیک ہو جاتے ہیں تو پھر اگر کسی کو سائک کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کسی سٹوڈنٹ پر تو اس کا انٹرویو ہوتا ہے نیکسٹ آ جاتا ہے فورت ڈے جی ٹیو کا سیکنڈ ڈے یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹائم آپ کو صبح فائف ایم سے الیون ایم تک ہوتا ہے یہاں پر آپ کا سب سے پہلے کمانڈ ٹاسک ہوگا جو کہ ایٹ منٹس کا ہوتا ہے اس میں سب کو کمانڈر بنائے جاتا ہے ایک ایک بار تو یہ اس طرح آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے ایٹ منٹس کا ٹائم ہوتا ہے پھر آپ کے بعد میوچول اسیسمنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے کس کو نمبر ون پہ رکھنے کس کو ٹو پہ کس کو تھری پہ تو اس طرح یہ میوچول اسیسمنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے پھر آپ کے گروپ ڈسکشن ہوتی ہے ڈیپٹی پریزیڈنٹ کے ساتھ جو کہ سب سے پہلے آپ کی انگلیش میں ہوگی پھر اس کے بعد اڑدو میں ہوں گے اور فیفٹین منٹس ہوں گے ہر ایک گروپ ڈسکشن کی یہ آپ کا ڈیپٹی پریزیڈنٹ لے گا اور سیم یہی ڈیپٹی پریزیڈنٹ آپ کا انٹرویو بھی لے گا انٹرویو آپ کا سیم ڈیپٹی پریزیڈنٹ لے گا جس نے آپ کی گروپ ڈسکشن لی ہوگی کیونکہ وہ آپ کو گروپ ڈسکشن میں چیک کرتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کا لڑکہ ہے تو کوشش کریں کہ آپ زیادہ نہ بولیں گروپ ڈسکشن میں اپنی باری کا انتظار کریں اور to the point بات کریں اور ایسی بات کریں جو ٹاپک کی ریلیٹڈ ہو اور to the point ہو زیادہ ڈیٹیل سے نہ بتائیں کیونکہ بور ہو جاتا ہے انسان پھر آپ کا آجاتا ہے day five last day اس میں کچھ کینڈیڈیٹس کا ری انٹرویو ہوتا ہے کچھ کے ری ٹاسک ہوتے ہیں اور کچھ کے ری آپسٹیکلز ہوتے ہیں اس طرح یہ آپ لوگ کا دن ختم ہو جاتا ہے اور اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹین ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب لازمی کریں تینکس پر واشنگ سٹی بلیس لائک اور سبسکرائب میری یوٹیوب چینل فور مور ویڈیوز اللہ حافظ